بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستوں مید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرید سے ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پندرہ کلومیٹر کے ڈسنس پہ آپ جاوو انٹرنٹ کی سروس جاوو رسیب کرنا چاہتے ہیں انٹرنٹ کی سروس جاوو لے جانا چاہتے ہیں یا لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کونسی ڈوائسز جاوو استعمال کریں اور اس کے علاوہ آپ کو دونوں سائٹ کی ہائٹ اس کے علاوہ ڈوائسز کی جو پرائس ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے تو فرنس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ پندرہ کلومیٹر کے ڈسنس کے لیے آپ کو دونوں سائٹ کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی چاہیے ہائٹ اس لیے سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے کہ دونوں سائٹ پہ اگر آپ کا ڈسنس زیادہ ہے تو درمیان میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں مطلب درخت وغیرہ ہوگئے سمپلی یا اس کے علاوہ بیلنگ ہوگی کوئی منار وغیرہ ہوگیا مہجد کا یا کوئی اس کے علاوہ اور کافی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس لیے ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کہلے کے معنی رکھتی ہے تو دونوں سائٹ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں تو سب سے پہلے پندرہ کلومیٹر کی ڈسنس کے لیے جو دونوں سائٹ کی ہائٹ ہے وہ آپ کو میکسپلن سکسٹی فیٹ ہائٹ کے لیے آپ کوئی بیلنگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پول بنا سکتے ہیں سائٹ فیٹ کے لیے اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اگر آپ نے آئی ایس پی کا کام شروع کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ ٹاور بھی لکھوا سکتے ہیں ٹاور کی پرائس میں آپ کو بتاؤں گا ٹاور جو ہے وہ ابھی لاس ٹام ہم نے جو بنایا تھا تو ٹاور جو ہمیں کوئی بائیس ہزار سے تیہیس ہزار روپے جو ہمیں اس کا جو دس فیٹ کی لینس جو ہمیں پڑھی ہیں تو ابھی جو آپ کیلکولیٹ کرنا کریں گے سائٹ فیٹ کی ٹاور کی تو آپ کی جو وہ پرائس آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ تو بات ہوگی دونوں سائٹ کے ٹاور کی مطلب کے جو ہائٹ کی تو اگر آپ گاؤں سے ہیں اور اگر آپ سیٹی سے انٹرنیٹ لینا چاہتے ہیں تو سیٹی سے جس سروس پروائیڈر سے آپ انٹرنیٹ لیں گے تو اس کے پاس بھی جو وہ آور ایڈی ٹاور لگا ہوگا تو آپ کو ایک سائٹ کی جو ہائٹ ہے وہ کرنی پڑے گی تو اس طرح سے جو وہ آپ اپنے ایریا کے اندر جو وہ سروسز لاسکتے ہیں اس میں پندرہ کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس کے لئے ہائٹ جو سب سے پہلے آپ کو ساٹ فٹ کی ہونی چاہیے اس کے بعد باری آتی ہے جی ڈویسز کی کہ ڈویسز جو آپ کو کون سی لگانی پڑیں گی تو اگر آپ نے اپنے ایریا کے اندر جو وہ انٹرنیٹ کا کام شروع کرنا ہے لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہے انٹرنیٹ تو اس کے لئے پھر آپ کو جو وہ ایم بی کے حساب سے جو کتنا ڈیٹا آپ پاس کروانا چاہتے ہیں تو میں میکسمم جو آپ کو سو ایم بی کی کپیسٹی ویلی ڈویسز جو ابھی ریکمنڈ کروں گا بتاؤں گا کہ وہ کون سی جو آپ لگا سکتے ہیں تو سو ایم بی جو وہ ڈیٹا آپ اپنے ایریا کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ائر فائبر تھرٹی ڈی بی ای ڈش جو وہ استعمال کریں گے تو تھرٹی ڈی بی ای ڈش جو وہ آپ دونوں سائیڈ میں آپ کو لگانی پڑیں گی ای پی سائیڈ پہ بھی اور جہاں پر سیو کریں گے وہاں پر بھی ان کی پرائیس بھی میں آگے جا کر بتاؤں گا دو تھرٹی ڈی بی ڈش جو وہ یو بی انٹی کی ایر فائبر جو وہ لگیں گی دونوں سائیڈ پہ پندرہ کلومیٹر کے ڈسٹنس کے لیے یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ جو یونٹ لگے گا اس کا انر فیڈ لگے گا اس کو جو پاور دے گا تو وہ آپ کو بتاتا چلوں تو وہ جہاں وہ راکٹ اسی جہاں وہ بھی آپ اس تھرٹی ڈی بی ڈش کے ساتھ جہاں وہ یوز کر سکتے ہیں ابھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ہے یہاں پر آپ ٹاور کے اوپر لگی ڈش جو آپ دے سکتے ہیں یہ تھرٹی ڈی بی ڈش جو ہے وہ ایر فائبر وہ میں نے یہاں پر ایجسٹ کی ہے دونوں سائیڈ پہ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ڈوائس لگنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی جو اس تھرٹی ڈی بی ڈش کے ساتھ جو آپ ڈوائس استعمال کریں گے وہ راکٹ اسی وہ لگائیں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ راکٹ اسی ہے یہ تھرٹی ڈی بی ڈش کے ساتھ جہاں وہ ایجسٹ ہوگا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے بائک سیپ پہ جہاں وہ اس ڈش کے اکیلی ڈش جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ جو یونٹ ہے یہ الگ لگانا پڑے گا تھرٹی ڈی بی آئی ڈیش کے ساتھ جو راکٹ اسی ہے وہ آپ لگائیں گے پندرہ کلومیٹر کے ڈسنس کے لیے ہنڈرڈ ایم بی کا ڈیٹا پاس کروانے کے لیے اس کے بعد آپ تھرٹی ڈی بی آئی ڈیش کے ساتھ راکٹ پریزم جب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ بہتر کوالٹی ہو جاتی ہے اس کی کپیسٹی مطلب کے ہے کپیسٹی تو خیر سیم ہی ہے لیکن اس کی پاور جاوو اس سے زیادہ ہے پرائز کا بھی ڈیفرنس ہے لیکن آپ پندرہ کلومیٹر کے ڈسنس کے لیے راکٹ اسی جاوو یوز کر سکتے ہیں راکٹ پریزم جاوو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راکٹ پریزم جاوو کس طرح کا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ راکٹ اسی جاوو اس کے اوپر جاوو دو پوائنٹ دیے گئے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے یہ جو ڈیش کے ساتھ بیک سیٹ پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ایجسٹ ہے راکٹ اسی اوریڈی یوز کر رہے ہیں بڑی بہترین چیز ہے اور اسی طرح کی جو ڈیش راکٹ ائر فائبر ڈیش جاوو الگ سے بائی کرتے ہیں اور جو یونٹ ہے اس کا وہ الگ سے بائی کرتے ہیں اس کی پاور کا کچھ اوری مجزدار کام ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اکیلی پاور بیم یوز کرتے ہیں تو اس کی مطلب کی افیشنسی جو بہت کم ہے الخیر ہم نے یہ سسٹم جو لگائے ہیں تو بہت زبردست ہمیں آٹپورٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ہے جی راکٹ پریزم یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر منشن بھی ہے جی اس کے اوپر جو وہ تین پوائنٹس دیے گئے ہیں دو اس کے ڈیش کے ساتھ جو اس کا انٹینہ ہے وہ اور تیسرا پوائنٹ جو وہ اس کا آئی تنگ جو ہے وہ جی پی ایس کا ہے تو یہ راکٹ پریزم ہے راکٹ ایسی سے جو وہ راکٹ پریزم کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے پرائس میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس سسٹم کے اوپر جو وہ آپ کی کاؤسٹ کتنی آئے گی تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اسی 30 ڈی بی ای ڈیش کے ساتھ جو آپ راکٹ ایسی وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ راکٹ پریزم جو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو ایک سائیڈ پر جو ہے وہ 30 ڈی بی ای ڈیش کے ساتھ راکٹ ایسی لگے گا اسی طرح سیم جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر بھی جو ہے وہ 30 ڈی بی ای ڈیش کے ساتھ راکٹ ڈوائس جو وہ لگے گی ابھی میں آپ کو پرائس بتاتا چلوں تو تقریباً کوئی پانچ سے چھے دن ہو گئے ہیں تب میں نے پرائس پتا کی تھی ان ڈوائسز کی ابھی آج جو ڈیٹ ہے وہ نومبر کا منت ہے اور جو ڈیٹ ہے آج پندرہ ہے تو تقریباً چار سے پانچ دن پہلے میں نے پرائس پتا کی تھی جو راکٹ ایر فائبر ڈیش ہے 30 ڈی بی کی اس کی ایک ڈیش کی جو پرائس ہے وہ 33,500 روپے ہے ایک ڈیش کی تو دو ڈیش ہیں جو ہے وہ دونوں سائیڈ پر لگیں گی راکٹ ایر فائبر ڈیش جو ہے وہ 30 ڈی بی کی تو ایک ڈیش کی جو پرائس ہے وہ 33,500 روپے تین چار دن پہلے جو میں نے اس ڈیش کی جو پرائس پتا کی تھی اس کے بعد اس کے ساتھ جو راکٹ ایس ہی لگے گا ایک ڈیش کے ساتھ اس کی پرائس 32,000 روپے ہے تو ایک سائیڈ کا جو آپ کا سیٹ بنے گا وہ مقسم جو ہے وہ 65,000 روپے کا بنے گا ایک سائیڈ کا تو اسی طرح سے جو دوسری سائیڈ کا بھی جو ہے وہ آپ کا سیٹ جو ہے وہ 65,000 روپے کا بنے گا اور دونوں سائیڈ کا جو آپ کا سیٹ بنے گا وہ مطلب کہ جو پیر بنے گا وہ آپ کا ایک لاکھ 30,000 روپے بنے گا 15 کلومیٹر کے ڈیسنس کے لیے آپ 100 ریمپی کا جو ڈیٹا ہے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں بہت سے دوست اب آپ پاور بھی انسجیسٹ کریں گے بہت سے چیزیں ہیں بہت سے لیکن ہمارا جو ایکسپینس ہے ہم جو جس کے اوپر سیٹسوائیڈ ہیں وہ 30 ڈیوی اڈیش اس کے ساتھ راکٹ پریزم بھی یوز کر سکتے ہیں راکٹ ایسی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ اپنے لیے ہی ذاتی طور پہ بھی یہ لنک بنانا چاہتے ہیں مطلب کہ کیمراز کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ جا وہ یہ اسعمال کر سکتے ہیں پندرہ کلومیٹر کے ڈیسنس بھی اگر آپ کا کوئی فارم ہوس ہے وہاں پر آئی پی کیمراز جا وہ دیکھنا چاہتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے بھی آپ جو ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لائیو جا وہ آپ سٹریمنگ جا وہ کر سکتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان ڈوائسز کی مطلب سے پندرہ کلومیٹر کے ڈیسنس سے جا وہ وہاں پر کیمراز بغیر آپ جا وہ ان کا بھی ڈیسپیلے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پندرہ کلومیٹر کے ڈیسنس پر انٹرنیٹ کی سرفس جا وہ یوز کرنا چاہتے ہیں آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو یہی ڈوائسز جا وہ بیسٹ رہیں گی ہنڈرڈ ایم بی کے ڈیڈا کے لئے تو اس میں پھر میں نے آپ کو دونوں سائٹ کی ہائٹ جا وہ بھی بتا دی ہے ٹاور کی پرائس وہ بھی بتا دی ہے اس کے علاوہ ڈوائسز کے ساتھ مطلب پورا سیٹ جا وہ کتنے کا بنے گا اور جو دونوں سائٹ کا ملا کے جو پیر بنتا ہے اس کی پرائس ٹوٹل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار رپے ابھی مجودہ پرائس ہے اس کی تو اس طرح سے جا وہ آپ اپنے ایریا کے اندر جا وہ سیروسز لا سکتے ہیں یہ ویڈیو مجھے اس لئے بنانی پڑی کہ کافی دو سباب نے مجھے فونز کیے تو اس لئے پھر میں نے یہ مکمل جا وہ آپ کے لئے جا وہ یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ جا وہ ویڈیو دیکھیں اس کے اوپر کتنا ایکسٹرن سے آتا ہے تو آپ بھی جا وہ اپنے ایریا کے اندر سروسز جا وہ لا سکتے ہیں تو فرنز آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امرا بہت سا خیار رکھئے کہ جی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ